اب جن لوگوں نے مونجو ڈرو، ہڑپا، ٹیکسلا علاقے دیکھے ہوئے ہیں یہ مونجو ڈرو کا مطلب ہے مردوں کا شہر مونجو ڈرو اس زبان میں سندھی میں کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہے؟ مردوں کا شہر کھودائی کی گئی زمین کھودا گیا تو نیچے مکان نکلے بنے ہوئے دسا دیئے گئے نا زمین میں ان میں ان کے سامان نکلے کہ برطن کون سے استعمال کرتے تھے کیا کوئی چمچے نکل رہے ہیں یہ نکل رہے ہیں وہ نے انہوں نے اس کو کوئی دیکھنے کی جگہ بنا لی حالانکہ وہ عذاب کی جگہ مدینہ منورہ سے آگے جائیں تو مدائن سالح حضرت سالح علیہ السلام کا وہ علاقہ پہاڑ کاٹ کر اندر مکان بنائے تھے پہاڑوں میں کاٹنا کمرے بنانا کھڑکیاں بنانا کیسے لوگ تھے اس زمانے میں مشینے بھی نہیں تھی اتنے ان کے پاس آلات انسٹرومنٹ بھی نہیں تھے ویپنز بھی نہیں تھے اتنے اس زمانے میں انہوں نے بنائے ابھی اس کو کچھ اس باقی جب اللہ کا عذاب آیا اس میں سے کچھ بھی بچا اچھ موسم گرمی کس حد تک برداشت کر سکتے ہو ایک حد تک ایک ایسی حد آ جائے گی برداشت نہیں ہوگی آپ کسی دھوئے والی جگہ میں بند ہو جائیں دھوئے نکلنا رہا اور سانس گھڑ جاتا ہے یا نہیں گھڑ جاتا پوچھ رہا ہوں سردی ابھی اس سال امریکہ کے ایک ریاست جس کو غالباً ایلینوائے کہتے ہیں شکاگو اس میں کہتے ہیں ایسی سردی آئی کہ آپ دس منٹ اگر باہر کھڑے ہوتے تو آپ جم جاتے آپ کے خون جم جاتا رگیں جم جاتی ہیں آپ خود برف بن جاتے زندگی کی کوئی گجنائش اس میں نہیں تو سردی ایک حد تک برداشت گرمی ایک حد تک برداشت یہ بندہ نخرے کس بات پہ کر رہا ہے اس کے پاس اپنا ہے کیا یہ انسان کہلانے والا جو کہتا ہے کہ جی میں چاند پر چلا گیا میں مریخ پہ چلا گیا میں سورج پہ جاؤں میں اس سے آگے جاؤں دعوے کر رہے ہیں وہاں جا کے کیا کر لیا کیا مل گیا تمہیں کیا تم کھانے پینے سے بے نیاز ہو گئے کیا ہگنے موتنے کا سلسلہ ختم ہو گیا اس سے تم بے پرواہ ہو گئے کیا ہو گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں ہاں اگر تم ایمان والے ہوتے تو میں تمہیں بتاتا اصحاب قحف نبی کے امتی ایمان والے تین سو نو سال سوتے رہے ان کا ایک بال بھی نہیں ٹوٹا ان کی جلد پر اسکن پر رنکل نہیں آئے جھریان نہیں پڑی وہ بوڑے نہیں ہوئے وہ اسی طرح جوان رہے ایمان والے ہو تو آؤ دیکھو آج بھی تمہیں دکھا دیں نہیں نہیں میں تمہیں بتا دوں تمہارے پاس فیرون کی لاش رکھی ہوئی ہے رکھی بھی تم نہیں ہے جو فیرون بنے ہوئے ہو اس کو دیکھ لو یہ وہی تھا جو خدائی کے دعوے کرتا تھا کیا حال ہے اس کا اس کی لاش تمہارے لیے نشانی ہے عبرت ہے مگر تم سیکھتے نہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس بات پر یہ جان کر یہ آیتیں پڑھ کے اور زیادہ پختہ ہو جائیں کہ دنیا سارا کچھ بدل سکتا ہے میرے رب کا کلام اور حکم بدل سکتا نہیں اتنا یقین ہوتا یقین ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عریرہ کی ڈیوٹی لگائی غلہ رکھا تھا فرمایا رات کو جاگنا پیرا دینا اور دیان سے دینا چور آئے گا چور آئے گا دیان سے حضرت ابو عریرہ کی ڈیوٹی لگی شیطان چور بن کے آگیا میں کچھ لے لوں نہیں نہیں اس نے بڑا کچھ ہیر پھیر کیا لیکن حضرت ابو عریرہ چکنے رہے دوسری رات پھر آیا لالچ دیا رشوت کا نہیں تیسری رات حضرت ابو عریرہ حضور نے فرمایا آج دیان سے پھر آئے گا وہ آیا اور اس نے کہا آنے والے کون تھا شیطان چور بن کے آیا تھا اس نے کہا کھڑے ہو نا آئے تل کرسی پڑھ لو تو پھر میں نہیں آؤں گا آئے تل کرسی پڑھ لو تو میں نہیں آؤں گا اور تمہارے غلے میں چوری نہیں ہوگی حضرت ابو عریرہ سے حضور نے پوچھا کیوں آیا تھا رات کو جی آیا تھا یہ کہہ گیا فرمایا ہے جھوٹا بات سچی کر گیا ہے ہے جھوٹا بات اب مجھے بتاؤ آپ نے تالہ لگایا ہوتا ہے چابی بھی آپ نے محفوظ کی ہوتی ہے مگر تالہ لگانے سے وہ سکون نہیں ملتا جو آیت القرسی پڑھنے سے مل جاتا ہے ہے ایسا یا نہیں ہے تو یہ ایمان کی وجہ سے ہے تو ایمان والا کمزور ہو سکتا نہیں تو قرآن پڑھو اللہ تعالیٰ چاہے اگر ان سب کو نصیت کرنی ہو اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز بھیج دے کہ ان کے اونچے اونچے جو ہے وہ بھی جھک جائیں گے ان کے سر بھی جھک جائیں گے آگے سے کچھ بول سکتے نہیں تو یاد رہے اللہ کے لیے کچھ مشکل اونچے اللہ کو یہ ایسی دلیل بنا دے لیکن اللہ نے کیوں نہیں بنائی اب یہاں پھر ایک آپ کے ذہن میں مسئلہ آئے گا میں دوبارہ بیان کر دوں حالانکہ پہلے کئی مرتبہ بیان کیا ہے ایک ہے اللہ کی رضا کیا ہے اور ایک ہے اللہ کی مشیت کیا ہے پھر کہیے میم شین یہ مشیت پھر کہیے یہ انشاءاللہ ما شاءاللہ یہ شاعہ کا لفظ کہتے ہیں نا یہ مشیت اب میں بہت مختصر سمجھاؤں گا کیونکہ اس میں کوئی لفظ میرے مو سے نامناسب نکل گیا میرے لئے یہ مسئلہ بن جائے گا قرآن کہتا ہے وَلَا يَرْدَا لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ اللہ اس بات پر راضی نہیں کہ کوئی بندہ کفر کرے اس کے بندے کفر کرے اس بات پر اللہ راضی راضی یہ اللہ کی رضا یہ مشیت کیا ہے کیا ہے یہ اللہ کی رضا اللہ نہ چاہے کچھ ہو سکتا ہے اونچی اب اللہ تعالی نے یہ جو مشیت کا کام رکھا ہے میں یا دنیا کا کوئی آدمی کہہ کہ نہیں اللہ نے اس لیے رکھا ہے یہ اس لیے ہم اپنے ذہن میں کہہ دیتے ہیں کس لیے رکھا ہے وہ ہی جانتا ہے ایک شخص کو اللہ نے دو دن کی زندگی دی ایک کو دو سو سال کی دی ایک جوان بیس سال کا چلا گیا گھر میں نوے سال کا بوڑا جو ہے وہ اٹھ نہیں سکتا وہ بیٹھا رہے گیا لوگ مو سے نکال دیتے ہیں لوگ کہہ دیتے ہیں اس کی ضرورت نہیں تھی اس کو زندگی دیتے ہیں اس کو مل گئی اور اس کو جنجینہ تھا اللہ نے اٹھا لیا تو یہ آپ کی سوچ ہے اس کی مشیت کیا ہے وہ ہی جانتا اس کی مشیت کیا ہے یہ جو دنیا میں کافر پھر رہے ہیں نا مزے کر رہے ہیں یہ شاید کو یہ سمجھ رہا ہے اللہ اس بات پہ راضی ہے راضی یہ مشیت ہے کیا ہے مشیت کے لفظ کو سمجھانا آسان نہیں ہے میں صرف اشارہ کر دوں اللہ کے کتنے نام لیتے ہو ننہ نوے ہیں تو بہت سارے مگر ننہ نوے تسو تسعین نائنٹی نائن یاد کرو روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو پڑھتے رہنے سے یاد ہو جائیں گے جس کو یاد ہو جائیں گے اسی کی برکت سے بخشا جائے گا روایتیں ہیں من احساہ دخل الجنہ اب احساہ کے معنی اس کو سمجھنا ہے صرف یاد کرنے پہ بھی لکھا ہے جو یاد کر لے گا روزانہ اللہ کے یہ نام پکارے گا اللہ اسی پر ہی بخش دے گا اب میں آپ کو بتاؤں قرآن کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح کہہ رہا ہوں اونچی الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت اب نہایت کا لفظ انتہائی یہ صرف اللہ کے لئے ہے باقی سب کی تو انتہا ہے نہ کوئی اللہ کی کوئی انتہا آپ کہتے ہیں بے حد افسوس ہوا پہلے حد تو بتاؤ یہ جو آپ کہہ دیتے ہیں بے حد خوشی ہوئی بے حد افسوس یہ لفظ نہ کہا کرو کیونکہ حد معلومی نہیں ہے کہو بہت افسوس ہوا یا بہت خوشی ہوئی بے حد کا لفظ ہم ہر جگہ کہہ دیتے ہیں انتہائی واجب وہ لہترام تو انتہائی تو اللہ کے طرف جائے گی بات ادھر ادھر ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہمارے ہاں چلتا ہے سنیں اللہ کا نام لیا رحمان اور رحیم مگر جب ننانوے نام لیتے ہیں اس میں قہار بھی آتا ہے اس میں جبار بھی آتا ہے آتا ہے یا نہیں آتا ہے اب میں آپ سے ذرا سمجھنے کے لیے بات کروں جتنے میرے سامنے بیٹے ہو سب کا مزاج ایک ہے چلو اس کو بھی چھوڑو ایک گھر میں چار بھائی ہیں زیادہ ہیں کسی جگہ کم ہیں ایک ماں باپ کی اولاد ہے ایک ہی ماں کا دودھ بیا ہے ایک ہی ماں نے غزہ کھیلائی ہے سب نے ایک ہی گھر میں پلے بڑے ہیں چاروں کے مزاج ایک ہے اونچی اس کو کیا بولوگے یہیں سے سمجھ لو کوئی اللہ کے نام صفت اللہ کی صفت رحمان کوئی اس کا مظہر ہے کوئی صفت قہار کا مظہر ہے کوئی صفت جبار کا مظہر ہے تو یہ مظاہر ہیں دیکھو گرمی بھی ہے سردی بھی ہے بہار بھی ہے تو یہ ساری چیزیں اس کی مظاہر ہیں چاند تھنڈی روشنی ہے سورج گرم ہے تو یہ اللہ نے کیوں رکھا اس میں بھی حکمتیں ہیں اس میں بھی حکمتیں ہیں تو یہ حکمتیں ہیں اس کی یہ مشیعت ہے اگر یہ نہ ہو تو انسان تو پھر روبوٹ بن جائے گا اگر سب کے ہاتھ ایک جیسے چلنے ہیں ایک ہدھ تک چلنے ہیں سب نے ایک ہی زبان بولنی ہے ایک ہی چیز کھانی ہے تو پھر تو مشین گو گئی نا یہ عقل کیوں دی ہے یہ تمیز کیوں دی ہے یہ ہدایت کیوں دی ہے یہی تو مشیعت ہے کیا حکم دیا تبارک اللذی بیدیہ الملک انتیسوہ پارہ شروع ہوتا ہے سورہ ملک کی پہلی آیت تبارک اللذی بیدیہ الملک بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے پوری کائنات ہے ٹھیک ہے ہم پڑھتے ہیں آگے کیا ہے اللذی خلق الموت والحیات اسی نے پیدا کیا موت اور حیات کو دوسری آیت کیا ہے کہ اس نے پیدا کیا موت اور حیات کیوں لیبلوکم تمہیں آزمائے ایوکم احسن عملا کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے اللہ آزمائے اپنے لیے نہیں کہ خود اس نے جاننا ہے ظاہر کرے کہ میں نے اس کو تمیز دیا ہے اقل دیا ہے شعور دیا ہے تو کیا فرمائے ایوکم احسن عملا کون زیادہ اچھا کرتا ہے کون آواز تھوڑا سا زور سے بولیں یہ نہیں فرمایا کون اچھا کرتا ہے اور کون برا کرتا ہے کون زیادہ اچھا کرتا ہے تو پیدا ہوئے ہیں اچھائی کے لیے مگر کر رہے ہیں برائی کر رہے ہیں برائی اس کے باوجود مل رہا ہے یہ کارخانہ چل رہا ہے مشیت ہے یہ کہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے مشیت اس کی رضا رضا نہیں ہے کہ کوئی کوفر کرے یہ مشیت کے تحت آ جائے گا کہ اس نے ڈھیل دے دی لوگوں کو ان کو موقع دے دیا کیوں آپ کو اقل بھی دی آپ کو کتاب بھی دی نبی بھی بھیجا اب آپ اعتراض کر سکتے مجھے تو کسی نے بتایا نہیں مجھے تو کسی نے کچھ سمجھایا نہیں آپ یہ کہہ سکتے نہیں آپ کو اقل بھی دی ہے اور ایک چھوٹا سا رومال لینے جاتے ہو ہینکر چیف کہتے ہو جیب کا رومال اس کا رنگ بھی دیکھتے ہو ڈیزائن بھی دیکھتے ہو کپڑا بھی دیکھتے ہو کہاں بنا ہے مسنا میڈ ان دیکھتے ہو کہاں بنا ہے ساری چیزیں چیک کرتے ہو چار پیسے کی چیز لیتے ہوئے تو اتنی اقل اتنی سمجھ لگانا دین کے معاملے میں کوئی پرواہ نہیں ہے ایمان کے معاملے میں کوئی پرواہ نہیں ہے اے انسان تو اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بت کو پوجھ رہا ہے یا تو کچھ اور ہے اللہ کے بارے میں خیال دیکھو موسیقی